محمد عمر بیسا وٹر فائل جانے کے لئے دو راستے ہیں اگر آپ رواد والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو کھنپل کے مقام سے دائیں جانے آپ ترامری روڈ کے اوپر روانہ ہو جائیں اور دوسرا راستہ اگر آپ اسلام آباد میں کسی علاقہ اسلام آباد کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس کے لئے راول ڈیم چھوک سے بننگالہ روڈ کے اوپر چک شہزاد روڈ جس کو بکا جاتا ہے اس روڈ سے ترامری کی طرف ہو جائیں موسیقی 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 ترامری چوک سے آپ نیلور کو کراس کرتے ہوئے چراح چوک میں پہنچ جائیں گے چراح چوک سے آپ نے دائیں جانب کروڈ روڈ کی طرف سفر شروع کر دینا ہے موسیقی موسیقی کروڈ روڈ پر سفر کرتے ہوئے چراح چوک سے پندرہ کلو میٹر سفر کرنے کے بعد آپ ایک چڑھائی پہ پہنچیں گے جہاں پر ملکم ٹو کوڈلی سفر بورڈ لکھا ہوا ہے وہاں سے الٹے ہاتھ یعنی لیفٹ سائٹ پہ آپ پیسہ ویلیج کی طرف ٹرنڈ لے لیں گے اور یہاں سے آپ خوبصورت نظارہ سیملی ڈیم کا بھی دیکھ سکتے ہیں ملکم ٹھائی پہنچیں گے 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 ساف پانی کا یہ نالا یہاں آپ اپنی بائی کو اور گاڑی پارک کریں اور اس کے بعد آپ ایک کلومیٹر کا بیسہ واترفال کا ٹریک سٹارٹ کر دیں گے یہ ٹریک خوبصورتی میں اپنی سانی نہیں رکھتا سبز و شاداب درخت اور ساف پانی کے چشمیں آپ کے اس ٹریک کو یادگار بنا دیں ہماری پہنچیں گے موسیقا موسیقا سفری حدیات کے لئے ضروری ہے کہ آپ جوگر پہن کے جائیں موسیقا موسیقا ایک کلومیٹر کے ٹریک کے بعد خوبصورت آفشار آپ کے سامنے ہوگی یہ ٹریک اور آفشار ابھی تک بالکل صاف ستری ہے کیونکہ مقامی لوگوں کے علاوہ یہاں پر بہت ہی کم لوگ ابھی تک پہنچے ہیں لہٰذا آپ بھی جب اس آفشار پر پہنچیں تو صفائی کا خاص خیال رکھیں اگر تو آپ آفشار کا صاف پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ پی سکتے ہیں ورنہ اپنے ساتھ پانی اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء ضرور لے کے جائیے گا اور بیسہ ویلیج کی طرف مرنے سے پہلے صرف آخری تکان ہے یہ علاقہ سیاہوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس جانب تشریف لائیں گرمیوں کے سیزن میں نہ ہونے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جو زیادہ گہری نہیں ہے آپ بھی اپنے دوست و رشتہ داروں کے ساتھ جائیے اور ایک یادکار دن یہاں گزاریے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ نہایت پسند آئے گی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاں کہ آپ اس طرح کے اور بھی مقامات ہمارے چینل کے ذریعے دیکھ سکیں شکریہ موسیقی